ویڈیان ادھیاپک سنگ کی جلہ اکائی خمیرپور نے اپایوکت خمیرپور دیو شیطہ ونک کے مادہم سے پردیس سرکار کو گیاپن بیجا ہے گیاپن کے مادہم سے ویڈیان ادھیاپکوں نے پرانی پینشن یوجنہ کو باہل کرنے کی مانگ اٹھائی ہے گیاپن سوپنی سے پورو سنگ کے پتہ دکاریوں اور صدسیوں نے گاندی چوک سے لے کر اپایوکت کاریالے تک کینڈل مارچ نکالا اس موقع پر جلہ ویڈیان ادھیاپک سنگ کے ادھیاکش دنیش ٹاکور ایوک پردیش کاریکارنی کے ورشت اپا دھیاکش سدھیر چندیل وشیش روپ سے موجود رہے اس کے علاوہ کرمچاریوں نے ویتن ویسنگتیوں کو دور کرنے کی اس دوران مانگ بھی اٹھائی پرانی پینشن یوجنہ کو باہل کرنے کی مانگ کو لے کر سنگ نے کڑے شبدوں میں سرکار کو چیتایا ہے کہ یدی ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی ہیں تو کرمچاری سنگتھن ویدان سبا کا گھراو کرنے پر بھیوش ہوگا ورشت اپا دھیاکش شدھیر چندیل نے بتایا کہ ویڈیان ادھیاپک سنگ کی طرف سے گیاپن اپایوکت حمیرپور کے مادیم سے سرکار کو بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ راج کاریکارنی کے نرنے کے بعد ہر جلہ میں گیاپن اپایوکت کے مادیم سے پردیش سرکار کو بھیجا گیا ہے یدی ان کی مانگیں جلد پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ ویدان سبا کا گھراو کرنے پر بھیوش ہوں گے انہوں نے امید جتائی کی جیسیسی کی بیٹک میں مانگیں پوری کی جائیں گی بیان ادھیاپک سنگ کی اور سے آج سرکار کو ایک گیاپن جو ہے جلہ دیش مہدے کی طرف سے جو ہے ان کے مادیم سے بھیجا جا رہا ہے سبھی ساتھی جو نیو پینشن سکیم میں ہیں وہ اس پینشن سکیم کا بیرود کر رہے ہیں کیونکہ اس سے آنے والے جو پرینام ہیں وہ سبھی ساتھیوں کے لیے گھاتک ہیں ان کے پریباروں کے لیے گھاتک ہیں اس لیے ہم سبھی جو نیو پینشن سکیم ہے اس کا بیرود کرتے ہیں اور سرکار سے انرود کرتے ہیں کی جو اولڈ پینشن سکیم ہے اس کو جو ہے وہ لاغو کیا جائے اس نومبر کو جیسیسی کی بیٹک ہو رہی ہے آج پورے ہمچل پردیش میں ہمچل پردیش بگیان ادھیاپک سنگ کی راجیہ ایکائی جو ہے اس نے نرلے لیا تھا کہ ہم سبھی جو جلہ دھیش ہیں ان کے مادیم سے سرکار کو جو ہے وہ گیاپن سوپیں گے اور اس کے پسچات بھی اگر ہماری یہ اولڈ پینشن سکیم لاغو نہیں ہوتی ہے تو ہم کسی بھی حد تک جو ہے سرکار کے بیرود میں چاہے بیدھان سبا کا گھراب ہو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس بارے میں پہلے بھی باتچیت ہوئی اور انہوں نے ہم میں اشواشن دیا ہے کہ ہم اس مانگ کو آپ کوئی جیسی سی کی بیٹک میں کچھ نہ کچھ نرلے لیں گے تو اسی کے پسچات ہم اس کے بارے میں بتا پائیں کیونکہ کوئی بھی فائدہ کوئی بھی سرکار دیتی ہے تو کرمچاری تو اس کے ہتیشی رہتی ہیں وہیں جلا ویگیان ادھیا پک سنگ کے ادھیاکش دینیش ٹھاکر نے کہا کہ انوبند پرنالی کو لاغو کرنا چاہیے اسی کے آدھار پر بیتن ویسنگتیوں کو دور کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ گیاپن کے مادیم سے پرانی پینشن یوجنہ کو باہل کرنے کی مانگ بھی پرمکتا سے رکھی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ ورشتتہ کی جو ویسنگتیاں ہیں اسے بھی دور کرنے کی مانگ سرکار کے سمکش اٹھائی گئی ہے اس سمسک کو لے کر سرکار کے سمکش بار بار پرستاب رکھے جا رہے ہیں انوبند کے بعد جو کرمچاری نیمت ہوئے ہیں انہیں ڈیٹ آف جوائننگ سے ورشتتہ نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے ویتن ویسنگتیوں کے قارن دکھتے پیش آ رہی ہیں یہ لاب ڈیٹ آف جوائننگ سے ہی کرمچاری کو ملنا چاہیے جو کرمچاری نیمت ہوئے تھے انہیں نپس لاغو کی گئی تھی جو کہ جب ہمارے کرمچاری ریٹائر ہوئے تو اس میں اس کے جو گھاتک پرنام ہیں وہ سامنے آئے اس لیے ہم لوگ اکرتت ہوئے اور ہم نے جیلا دیس مہدے کے مہادیم سے یہ گیپل سومپا ہے کہ ہماری پرانی جو پینسن ہے وہ بہال ہونی چاہیے ہماری جو پرنالی ہماری لاغو ہی تھی جو پہلے دس سال آٹھ سال چھے سال تین سال اب سرکار سے ہماری ایک پرمک مانگ تھی کہ اسے دو سال کرتی ہے جائے لیکن ہماری ایک ڈیٹ آف جوائننگ سے جو سنیورٹی ہے اس کا بھی ایک پرمک مدہ تھا وہ بھی ہمارا جب جب بھی ہماری راجعہ کارنی یا جشتی کارنی کارنی کی بات ہوتی ہے تو یہ مدہ بھی ہمارا پرمکتہ سے ہے اور سرکار کے سمکس ہم نے اس کو کئی وار اٹھایا ہے تو یہ ڈیٹ آف سنیورٹی جو ہے ڈیٹ آف جوائننگ سے ہمارے ادیابتوں کو ہمارے کرمچاریوں کو ملنی چاہیے بعد میں دو یعنی کہ ریگولر ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ آف جوائننگ سے جو ہے سنیورٹی نہیں مل رہی ہے تو میری بینمر نویدن رہے گا کہ ہمارے جو ایمبلائی جو دس سال آٹھ سال میں ریگولر ہوئے ہیں ان کی جو بیتن بیسنگتی ہیں اور جو اس میں رہتی ہے وہ ساری ایکل ہو اس کے لیے جو ڈیٹ آف جوائننگ سے ان کو سنیورٹی ملنی چاہیے ملنی چاہیے